ہیلو یار تو کیسے ہو آپ سب آج میں بات کرنے والا ہوں اسٹار وارس دے بوک آب بوبا فیٹ سی جنون اپیسوڈ بھور کے بارے میں تو یار ہم دیکھتے ہیں کہ بوبا فیٹ ابھی اپنے بیکٹا ٹینک میں سو رہا ہوتا جہاں سے چھوڑی پاسٹ میں چل جاتی ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہنٹا پہ بیٹھ کر کے ٹیسکنگ گینک سے مطلب ان کو جلا کر کے واپس آ رہا ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جاتا ہے بھی پھارٹونہ کے کلے پہ جہاں پہ کرنٹلے بھی جہ رہا ہے وہاں پہ اسے ہڑپنے اور ان گارس کو مار دیں تاکہ وہ اپنا سیپ لے سکے اور نکٹو سٹریڈیس جو گینگ ہے بائیک گینگ انہیں مار سکے لیکن جب وہ اپنا سیپ لینے پہنچتا ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ آرمی ہوتی ہے جس کے قرآن ہو وہاں پہ اٹیک نہیں کرتا اور واپس آ جاتا ہے پھر وہ ریگستان میں بیٹھ کر کے کھا رہا ہوتا ہے تب ہی اسے ایک پلیئر لائٹ دیکھتی ہے تو وہاں پہ جا کر دیکھتا ہے تو اسے جو مینڈر مینڈر اوڈین سیریز کی جو ماشٹر ریسیسن رہتی ہے مطلب مینڈر اوڈین کی وہ ملتی ہے جس کا نام رہتا ہے پینک سینگ اسے ایک ساک پہ لے جاتا ہے میکینک ساک پہ جہاں پہ اسے ریپیئر کرواتا ہے کیونکہ وہ مننے والی رہتی ہے تو پھر جب وہ جندہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں تم نے میرے ساتھ کیا کیا تو وہ بولتا ہے وہ اپیٹ کی تمہیں جندہ رفنے کے لیے یہ کرنا ضرور دیتا نہیں تو تم مر جاتی تو پھر کہتی ہے کہ تم مجھ سے چاہتے کیا ہو تو یہ بتاتا ہے کہ میں اپنا سیپ لینا چاہتا ہوں اس کے لیے سے جہاں پہ بھی بھارچونہ بھی رول کر رہا ہے اور جو میرے ساتھ گدھاری کی ہے اور مجھے ریگستان میں مننے کے لیے چھوڑ دیئے ہیں میں ان سے بدلہ لینا چاہتا ہوں تو کہتی ہے ٹھیک میں تمہارا ساتھ دوں گی لیکن اس کے بعد پھر میں آجاد ہو جاؤں گی اور تمہیں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گی تو بوبا کہتا ہے ٹھیک ہے اگر تم مجھے سیپ دل آ دیتی ہو تو میرے احسان کا بدلہ پورا ہو جائے گا تو پھر یہ جب سیپ پا لیتا ہے تو جو ٹسکن گینگ کو مارے رہتے ہیں ان بائیک گینگ والے پھر نکٹی گینگ ان کا نام رہتا ہے نکٹو بائیک رائیڈرز ہو رہتے ہیں ان سب کو مار دیتا ہے اور پھر وہ اپنا جو سائلیک پیٹ رہتا ہے وہاں اپنا سیلڈ ڈھونڈنے جاتا ہے لیکن جب وہ اس کے اندر جاتا ہے تو وہاں پہ اسے اپنی سیلڈ نہیں ملتی ہے اور جو سائلیک پیٹ میں جان میں رہتا ہے وہ ان کے سیپ کو اندر کیچن لگتا ہے لیکن تب ہی بوبا کا مطلب سیپ سے ایک ڈسچارج کرتے ہیں بیٹری اور اس کے بعد پھائر کرتے ہیں جس سے وہ مر جاتا ہے اور وہاں سے بچ کے نکل جاتے ہیں اپنا کام پورا ہونے کے بعد بوبا پیٹ بولتا ہے کہ اس اساسین کو کہ اگر تم جانا چاہتی ہے تو مجھے بتاؤ میں تمہیں کہاں پہ چھوڑ دوں تو اساسین بولتی ہے کہ تم کہاں چل لے ہو یعنی وہ بوبا پیٹ کو جوائن کر لیتی ہے اور بوبا پیٹ کے ساتھ کام کرتی ہے پھر جو اسٹوری ہے وہ پریجنٹ میں آ جاتا ہے جہاں پہ بوبا پیٹ میں دیتا ہے کیسینوں میں جاتا ہے پھر وہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک کرسٹین جو رہتا ہے وہ لڑائی کر رہا ہوتا ہے تو وہاں کی جو رائل کی مطلب رائل کیسینوں کے مالکین رہتی ہے وہ بلیک کرسٹین کو کہتی ہے کہ مطلب ایسا مت کرو اور اگر تم یہ پورا موس اسپا اور ٹیٹوینٹ چھوڑ دوگے تو ہم تمہارے جو باہر میں کر جائے اسے مارک کر دیں گے لیکن بلیک کرسٹین نہیں مارتا اور جو ٹرانس ڈوسن رہتا ہے وہاں کا ورکر اسے مار دیتا ہے تو پھر بوبا پیٹ اس کے پیچھے جاتا ہے اور بولتا ہے کیا تم کوئی ڈنگ کا کام کرنا چاہوگے تو بلیک کرسٹین کو بھی اپنے آرمی میں جوائنٹ کر دیتا ہے اور پھر یہ بوبا پیٹ مطلب ایک جو بھی موس اسپا میں لوگ رہتے ہیں ان گروپس کو بلاتا ہے گروپ کے لیڈر کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کی پائک گینگ ہم سب پہ حملہ کرنے والا ہے اور وہ موس اسپا اور ٹیٹوین کو کبجے میں کرنا چاہتے ہیں تم لوگ کو میرا ساتھ دینا ہوگا تاکہ ہم پائک گینگ کو یہاں سے خدیر سکیں تو وہ سب کہتے ہیں کہ ہم تمہارا ساتھ کیوں دیں تو پھر بوبا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا ساتھ نہیں دے رہے ہو تو تم پھر پائک گینگ کا بھی ساتھ مد دینا کیونکہ وہ سب یہاں پہ مطلب مسالوں کا کاروبار کر کے جو ٹیٹوین ہے اس کو کبجہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنا راج چلانا چاہتے ہیں یہاں پہ تو جو گروپ کے ممبر ہیں وہ پہلے تو نہیں مانتے ہیں پھر جو وہاں کر رہے ہیں کارک رہتا ہے وہ مطلب اس کی پچھڑے کے اوپر وہ سب ٹیبل پہ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ داگتہ جس سے وہ سب ڈر جاتے ہیں اور پھر بوبا پیٹ کی بات مانتے ہیں بوبا پیٹ اب آرمی کھڑینے کی بھی بات کرتا ہے پیسوں سے پھر بوبا کی جو اساسن رہتی ہو کہتے ہیں کہ تم کیا ان لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہو تو بوبا بولتا ہے کہ مجھے ان سب پہ بھروسہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے سب اپنے فائدے کے بارے میں ہی سوچیں گے پھر جو اپنے فائدے کے بارے میں ہی سوچیں گے تو مجھے بتاؤ یار کمنٹ میں تمہیں اسٹوری کیسی لگی اور اگر تمہیں ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دینا آج کے لئے بس اتنا ہی چلو یا تم سے ملتے اپنی اگلی ویڈیو میں موسیقی